ایسے چو صدر اکارا ایسے چو صدر اکارا ایسے چو صدر اکارا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میسپان ایڈی فریادہ فیب میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون نیوز ناظرین میں سبت جی پیو پڑا آفیس کے باہر مجھد ہوں جہاں پر کسیر طلاب میں لوگ سلاپا احتجاج ہیں لوگوں نے پریکارٹس اور بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر ایسے چو صدر اکارا کے خلاف نارے درجے ہیں حضیر ہم احتجاج کی شکر سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور ان کے قیام طالبات ہیں محمد سلیم والد حبیب سخنہ تیس ٹو آر کے ساتھ مورخہ تئیس یارہ سولہ یارہ تئیس کو اڈکیتی ہوئی تھی جس میں اس کی ایک انیس مارڈل موٹسائکل سیڈی سیڈی سیونٹی دو عدد ممائل سام سام اور پچاس دار پر اڈکیتی ہوئی تھی جس کا ہم نے نتی سو کتر بڑا تئیس مجورم تین سو بانوے تے پہ مقدمہ درج کروایا مقدمہ درج کروانے کے بعد ہم متعدد بہت تھانا میں ایسے چو محمد سرور اور یار محمد ایسے کی باب پیشو اتر ہے جنہوں نے کہا کہ جب آپ کی سیڈی آر نکلے گی ریکارڈ نکلے گا آپ کے موائلوں میں جب سی میں کچھ ڈالکا چلائے گا تو انشاءاللہ آپ کے ملتوں ٹریس ہو جائیں گے ہم نے ہم نے ڈی پی آفیس سے رابطہ کیا ڈی پی آفیس میں آئے تو ہمارا جو ڈیٹا تھا جو سیڈی آر تھی وہ آرڑی نکلی ہوئی تھی اگر ٹریس ہو چکے تھے اور ایسے چو گریپٹ ایسے چو تھانا سدر اکارا محمد سرور انسپیکٹر اور یار محمد ایسے ہی نے ملتبان کو پگڑ دار ان سے پانچ لاکھ رپائے ریشت لے کر ان کو چھوڑ دیا ہماری رکوری گھردبود کالی اس کے بعد ہم ڈی پی آفیس کے پیش ہوئے ڈی پی آفیس کے پیش ہونے کے بعد مور کا تیس مارچ چوبیس کو ساڑھے پانچ بجے محمد سلیم جو مقدمہ مدہی ہے وہ ایسے چو کے پیش ہوا تو ایسے چو اسے تھانے کی چھت پر لے گیا جس کا سب سے بڑا سب یہ ہے کہ تھانے میں سرسٹی بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں چھت پر لے گیا اور چھت پلے جا کر گربان سے پکڑ کر نیچے پھینکنے جہاں سے مانی کی دھمکے دے ترہا تھپن مارے اور پھر نیچے لاکر کسی دیگر شہری کی موٹسائیکل جو تھانے میں مجود تھی اس کو ٹیمپر کروا کر مجھے وہ موٹسائیکل دی دی نہ صرف مجھے وہ موٹسائیکل دی بلکہ ایک سرکاری ریکارڈ میں بوگس ریکارڈ بنا کر ایک روبگار بھی مجھے جاری کی جس پر اس نے وہ روبگار لکھی اس پر تھانے کی گول گول لگائی اس پر اپنی محل لگائی ایس اچو کی اور اس پر اپنے دسکت کیے اور اس پر اپنا ٹیلی فن نمبر لکھا اور لکھ کر کہا کہ اگر کبھی کوئی پلیس والا کوئی آپ کو ریفکالہ کو روکے تو آپ نے میری بات کروا دینی ہے یہ لے دیں اور اگر تم دوبارہ کبھی ڈی پیو کے پیش ہوئے تو تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے تو ہمارا ڈی پیو صاحب ڈی پیو صاحب اکارہ سے مطالبہ ہے کہ ایس اچو سرور اور یار محمد یہ صحیح کے خلاف مقدمہ ترج کریں اگر ڈی پیو اکارہ منصور امان نے ان کے خلاف مقدمہ ترجنا کیا تو ہم ستائیس چار چوبیس کو آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو اکارہ منصور امان کے خلاف احتجاج کریں گے ایس اچو صدر اکارہ گگر 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 گگر